اسلام علیکم ناظرین اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عاملہ مجید جسم کے اس حصے پر بھول کر بھی پرفیوم مت لگائیں اس کا نقصان کیا ہوگا لرزہ ہیز انکشافات ہوئے ہیں آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تفصیلات میں جانے سے کب ہمارے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں پرفیوم کا استعمال نہ صرف بازوک ہونے کی علامت ہے بلکہ ہر فیشن کے ساتھ امارات اور شان و شوکت بھی بنتا جا رہا ہے پارٹیز یا فانکشن میں خواتین اپنے دل پسند خوشبو لگا کر جاتی ہیں اور دوسروں کی خوشبو پر کومنٹس کرنا اور اپنے خوشبو کے بارے میں بتانا خوب پسند کرتی ہیں پرفیوم کی دل پر ایک خوشبو کسے اچھی نہیں لگتی لیکن شدید گرمی کے موسم میں بہت احتیار کی ضرورت ہے کہ کہیں غلط جگہ پرفیوم لگا کر بڑا نقصان نہ کروا بیٹھے دی میرر کی ایک ریپورٹ کے مطابق ماہری نے صحت کا کہنا ہے کہ پرفیوم اور دھوپ کا ملا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کا نتیجہ جلد کی ایک انتہائی تکلیف دے بیماری کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے ماہر جلد شانیل روزہ کہتی ہیں کہ اگر آپ گردن پر پرفیوم چھڑک کر دھوپ میں نکل جاتے ہیں تو اس پر براہ راست دھوپ پڑھنے کی وجہ سے پونوکلو ڈرما آف سیوارٹ نامی جلدی بیماری پیدا ہو سکتی ہے یہ بیماری جلد پر دھپو کی صورت میں نمودار ہوتی ہے جن میں خجلی درد اور شدید جلن ہوتی ہے یہ دھبے دراصل جلد میں خون کی شریعانوں کے پھٹنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے نشان ایک مدت تک باقی رہتے ہیں اب آپ خود ہی سوچئے کہ اگر گردن پر بدنما دھبے بن جائیں تو کتنے برے لگتے ہیں شانیل کہتی ہے کہ اس تکلیف دے صورتحال سے بچنے کے لیے جسم کے کسی بھی ایسے حصے پر پرفیوم نہ لگائیں جس پر براہ راست دھوپ پڑھنے کا امکان ہو اب تک کے لیے اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دیلیو اور صاحب کو انسٹریگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گا لنک پر کھلک کریں تو ویڈیو آپ کو انسٹریگرام پر کھلک کریں